نمسکار میں ملن پیٹر رجسٹر فارماسیسٹ آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ہیلتھ ان میڈیسنز ہندی میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح سے لائپ سٹائل میں تھوڑے بہت چینجز کر کے بدلاؤ کر کے آپ مور سونگ کی پریشانی کو کنٹرول کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ کو مور سونگ کی پریشانی ہے تو آپ کو اپنی لائپ سٹائل میں تھوڑے بہت چینجز کرنا کافی ضروری ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیری کیے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نمبر ایک ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آہار جس میں کاربو ہائیڈریٹ بھی ہے پروٹین بھی ہے فیٹ بھی ہے فائیبرز بھی ہے منورز بھی ہے اور ویٹمنز بھی ہیں سب کچھ ہے صحیح ماترہ میں ہے پریابت ماترہ میں ہے اگر آپ اپنے آہار میں بیلنس ڈائیٹ لیتے ہو تو ایسے میں آپ کے دماغ کو سپورٹ ملتا ہے آپ کے دماغ کو اچھے پرکار سے نیوٹرینس ملتے ہیں آپ کا دماغ نریش ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو کیمیکل ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں اس کا جو ریلیز ہونا چاہیے پروڈکشن ہونا چاہیے پریابت ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کے مور کو سٹیبل کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ اس سے وپریت بہت زیادہ ماترہ میں پروسس فوڈ کھاتے ہو چنگ فوڈ کھاتے ہو باہر کا کھانا کھاتے ہو ریفائن کاربز یعنی میدہ یا پھر میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہو ریفائن شگر بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہو تو ایسے کیسز میں آپ کا مور انسٹیبل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں فلکچویشن ہوتا ہے کیونکہ اس پرکار کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ریفائن کاربز ہوتا ہے ریفائن شگر ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ شگر میں بھی سیڈن سپیک لیتی ہے پھر سیڈن بروپ ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بھی مور سونگ ہوتا ہے خاص کر کے کئی سارے لوگوں کو اس پرکار کے کھانے کی عادت لگ جاتی ہے مجھے بھی تھی تھوڑی بہت ابھی بھی ہے جھوٹ نہیں بلوگا لیکن اس سے پروبلم ہوتی ہے پہلے میرا مور سونگ بہت ہی خراب طریقے سے ہوتا تھا کہ مجھے بہار کا کھانا نہیں ملتا تھا یا پھر میدے والا کھانا نہیں ملتا تھا یا پھر شگری کھانا نہیں ملتا تھا تو میرا مور بگڑ جاتا تھا گصہ آ جاتا تھا اور چٹرہ ہٹ سی محسوس ہوتی تھی لیکن اب جب میں نے میدے یا پھر میدے سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دی ہے وائٹ بریٹ چھوڑ دی ہے تو ایسے میں تھوڑا بہت مور کنٹرول ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو میرے انوباب سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ریفائن کاربز کھانے کی بہت زیادہ عادت ہے بہار کا کھانا کھانے کی عادت ہے شگری فوڈ کھانے کی عادت ہے تو دیرے دیرے کر کے اسے کم کیجئے کیونکہ ایک بار اگر اس چیز کی بہت زیادہ ماترہ میں عادت لگ جاتی ہے پھر آپ کو سمئی سمئی پر اگر اس پرکار کا کھانا نہیں ملتا ہے تو آپ کو گصہ آتا ہے آپ کا مور بگڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ مور میں فلکچویشن آتا ہے تو آپ کے لئے کافی نقشان کارک ہوتا ہے اس کے علاوہ مارکٹ میں کئی ساری ایسی کوڑ ڈرنگز ملتی ہیں جس میں کیفین ہوتا ہے بہت ساری ایسی اینرڈی ڈرنگز بھی ہوتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ بھی آتی ہے جس میں کیفین ہوتا ہے تو کیفین کیا ہے کیفین ایک سٹیمیولنٹ ہے جس پرکار سے چائے اور کافی کی عادت لگ جاتی ہے کئی سارے لوگوں کو اس پرکار کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی چائے یا کافی چاہیے دو پہر کو یا پھر شام کو چائے اور کافی چاہیے ورنہ ان کا مور اچھا نہیں رہی تا مور بھی کر جاتا اور کئی بار ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چائے یا کافی پی لیجئے آپ کا مور اچھا ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس میں کیفین ہوتا ہے اس پرکار سے ہی کچھ کوڑ ڈرنگز ایسی ہے کچھ اینرڈی ڈرنگز ایسی ہے جس میں کیفین ہے آج کر کے جو بچے ہیں چائے کافی کم پیتے اس پرکار کی کوڑ ڈرنگز یا پھر اینرڈی ڈرنگز زیادہ پیتے تو دھیرے دھیرے کر کے انہیں بھی اس پرکار کی کوڑ ڈرنگ کی یعنی کی کیفین کے عادت لگ جاتے ہیں پھر انہیں سمیہ سمیہ پر اگر اس پرکار کی کوڑ ڈرنگ کی اینرڈی ڈرنگز نہیں ملتی تو ان کا مور بگڑ جاتا ہے گصہ آتا ہے اور بچے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی ینگسٹر ہوتا ہے تھوڑا اس کا مور انسٹیبل ہو جاتا ہے اور فلکچویشن بہت ہی زیادہ آتا ہے تو اس پرکار کی اگر عادت ہے باہر کا کھانے کی عادت ہے یا پھر اس پرکار کی کوڑ ڈرنگز جس میں کیفین ہے اس پرکار کی اینرڈی ڈرنگز جس میں کیفین ہے اس پرکار کی کوئی عادت ہے تو اسے دھیرے دھیرے کر کے چھوڑنا ہوگا میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو بیلنس ڈیئٹ پر ہی فوکس کرنا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ آپ کو اس پر فوکس کرنا ہے کبھی کبھار آپ کچھ کھا کچھ پی سکتے ہو لیکن اس کی عادت نہیں بنانی ہے اس پرکار کی اگر آپ دھیان رکھتے ہو اس پرکار کی عادت کو دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیتے ہو تو پھر مور سوئنگز کی پریشانی بھی دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جائے گی نمبر دو ہے ریگولر ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز ہے میرا ایسا مطلب بلکل نہیں ہے کہ آپ کو جم جوئن کر لینا چاہے پھر انٹینسو فزیکل ایکٹیوٹی کرنی چاہے جی نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ دن میں کم سے کم اٹلیسٹ تیس منٹ کے لیے آپ ورکنگ کیجئے یا پھر رننگ یا پھر جوگنگ یا سائیکل یا کوئی ایسی سپورٹ ایکٹیوٹی سے جھوڑے جو آپ کو پسند ہے ان شورٹ آپ کو دن میں تقریباً تیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کچھ ایسی فزیکل ایکٹیوٹی کرنی ہے جس سے آپ کا موڑ سٹیبل رہت ہے کیونکہ جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایسے میں ہمارے دماغ میں کچھ ایسے کیمیکل ریلیس ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے موڑ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے کئی بار ایسا سنا ہوگا کہ اگر موڑ اچھا نہیں ہے تو باہر جائیے کھلی ہوا میں جائیے وہاں پر ووک کر لیجئے وہاں پر بیٹھئے یوگا کیجئے میڈیٹیشن کیجئے یہ سب چیز اسی لیے ہے تاکہ ہمارے موڑ کو سپورٹ ہو پائے ہمارے دماغ کو سپورٹ ہو پائے تاکہ موڑ جو فلکچویٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور موڑ کی جو بھی سونگز ہوتے ہیں وہ اچھے سے کنٹرول ہو جائے اور یہ سمسیاں دیرے دیرے کر کے کم ہو جائے تو اگر آپ کو موڑ سونگ کی پریشانی ہو اور اگر آپ فیزیکلی انیکٹیو ہو تو ٹرائی کیجئے دیرے دیرے سٹارٹ کیجئے پہلے پندرہ منٹ پھر تیس منٹ پھر پیتالیس منٹ ساٹھ منٹ اس پرکار سے اگر آپ تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہو فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہو تو آپ کا موڑ بھی اچھا رہے گا نمبر تین ہے پروپر ہائیڈریشن پروپر ہائیڈریشن ملنا چاہیے اگر ہماری بوڑی کو پروپر ہائیڈریشن نہیں ملتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی ستھیتی آتی ہے الیکٹرولائٹ ایمیلنس ہو جاتا ہے ہمارے شریر میں تھکان کمزوری محسوس ہوتی ہے لیتھر جی فیل ہوتی ہمارا دماغ تھک جاتا ہے تو ایسے کیسز میں فیزیکل ایکٹیویٹی تو چھوڑیے کچھ بھی کام کرنے کی ایچھا نہیں رہتی ہے اور موڑ ایک دم سے انسٹیبل ہو جاتا ہے فلکچویٹ ہوتے رہتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کو موڑ سوئنگ کی پریشانی ہے اور اگر آپ کم پانی پیتے ہو تو اپنی بوڑی کو پروپر ہائیڈریشن رکھنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے نمبر چار ہے اوائیڈ بیڈ ہیبیٹس دیکھیں یہ جو پارٹ ہے آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے بیڈ ہیبیٹسے میرا ایسا ہی مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف شراب پینا نیکوٹین کا سیون کرنا چاہے دھومرپان کرتے ہو چاہے ٹوبے کو کا سیون کرتے ہو چاہے باتے ہو یہی بیڈ ہیبیٹس نہیں ہیں یہ بیڈ ہیبیٹس اسی لیے ہے کیونکہ دوسروں کو بھی دکھتی ہے اور ایک چل میں ہے لیکن کچھ بیڈ ہیبیٹس ایسی ہیں جو دوسروں کو دکھتی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے اس habit کے بارے میں وہ particular بھیقتی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ habit ہے یہاں میں سبھی پرکار کی habit کی بات کر رہا ہوں جو دکھ رہی ہے اور جو نہیں دکھ رہی ہے ایسی habit اگر آپ کو ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اسے avoid کرنا start کیجئے کیونکہ سمجھ سمجھ پر اگر آپ اسے پوری نہیں کرتے ہو تو آپ کا more fluctuate ہوتا ہے جس پرکار سے آپ تھمرپان کرتے ہو اگر آپ کو nicotine کا craving ہوتا ہے تلب لگتی ہے ایسے میں آپ کو cigarette پینا ہی ہوتا ہے تو ایسا آپ نے دماغ سوچ رہا ہے کہ اگر آپ کو cigarette نہیں ملے گی پھر کسی بھی طرح سے اگر آپ کو nicotine نہیں ملے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کا mood بگڑ جائے گا گصہ آئے گا آپ کا mood fluctuate ہو جائے گا اسی پرکار سے اگر کوئی alcohol کا 7 کر رہا ہے اگر سمجھ سمجھ پر اسے alcohol نہیں ملتا ہے اس کا brain اسے accept نہیں کرتا ہے اور mood change ہو جاتا ہے گصہ اسی پرکار سے کچھ habit ایسی بھی ہوتی ہے جسے personal habit بھی آپ کہہ سکتے ہو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اگر وہ habit پوری نہیں ہوتی ہے تو گصہ آتا ہے mood change ہوتا ہے fluctuate ہوتا ہے تو اگر آپ کو mood swing کی پریشانی ہے اگر آپ کو ایسی کوئی بھی bad habit ہے جسے پورا کرنا آپ کو ضروری ہی لگتا ہے اور آپ کرتے ہی ہو پرنا آپ کو گصہ آتا ہے آپ چڑ چڑے ہو جاتے ہو تو ایسے cases میں دھیرے دھیرے کر کے تو اس پرکار کی جو بھی bad habits ہوتی ہے اسے آپ کو کم کرنا چاہیے تاکہ آپ کا mood اچھے سے support آپ کے mood کو مل پائے اور swing کی پریشانی جو mood swing کی پریشانی ہے اسے بھی آپ control کر پاؤں تو یہی جانکاری کس پرکار سے lifestyle میں change کر کے آپ اپنے mood swing کی پریشانی کو کم کر سکتے ہو اگر اس ویڈیو سے related کوئی بھی سوال ہے آپ بے جی جگہ comment میں پوچھ سکتے ہو اگر comment پہ آپ uncomfortable ہو خاص کر کے particular جو habit کے بارے میں میں نے بات کی اگر آپ uncomfortable ہو comment میں بات کرنے کے لیے تو بے جی جگ مجھے آپ mail کر سکتے ہو qna.him at the red gmail.com پر تو فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کا ویڈیو دھیان سے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا دھنیواد جائی ہند جائی بھاڑ